and a very warm welcome in this video اب اچھا دیکھو ایک بات تو پتائی لگی ہوگی کہ آخر کا تارک میتا کا الٹر جسپہ میں کتنی بڑی کون رو ورسی چلے گی آسد کمار موڈی جو کی پریڈیوٹسر وصف ایکس رو سے نہیں آنے کہ ہماری جینفر ونگیت مسٹری میں کتنا سارا بابال مس چکا تو حالی میں ایسا کچھ ایکس کے جو لوگ جڑے ہوئے تھے تارک میتا سے اب وہ سامنے آرہے ہیں اور ان کے بیان کافی ادا بائرل ہو رہے ہیں ایسا میں ایکس ڈائریکٹر مازلہ نے اور یہاں پر ہماری مونگا بدھوریا یعنی باوری نے کچھ چوکا دینے والے باتیں کہیں گے جن کے بارے میں آپ کو بتانی بڑا ہوں اب اچھا دیکھو سب سے پہلے یہاں پر ایکس ڈائریکٹر میں بتا دوں صندیب مازلہ نے یہاں پر یہ بولا ہے کہ جتنے بھی الیگیشنز یہاں پر جینیفر کے میرے کو جو لگائے ہوئے آرہب وہ میرے کو کافی ادا صحیح لگ رہے ہیں بلکہ آصد کمار مودی نے جو جینیفر کے اوپر لگائے کہ وہ ٹائم پر نہیں آتی تھی ان کا بیوہار کافی ادا بیکار تھا یہ ساری باتیں بے بنیاد بتائی ہیں سوکہ ایکس ڈائریکٹر نے تو وہیں سب سے بڑا بیان تو یہاں پر باوری نے کھلا سکا دیا ویل باوری یعنی مونگا بدھوریا نے سوکو چھوڑ دیا تھا آئی تنگ ٹونٹی نائنٹی میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا اب اچھا دیکھو یہاں پر مونگا بدھوریا جینیفر کی سپورٹ میں آئی ہیں اور جینیفر کی سپورٹ میں آنے کے ساتھ مونگا بدھوریا یعنی ایکس باوری نے کچھ بہت بڑے کھلا سکی ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی وہ سب کے ساتھ کتوں کے طرح وہ ابھار کرتے ہیں کتہ سب کو بنا دیتے ہیں وہ سب کا پیمنٹ روک کر رکھتے ہیں کم سے کم ایک لاکھ دو لاکھ نہیں چار سے پانچ لاکھ سب کی پیمنٹ روک کر رکھتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یاسد کمار مودی کے پاس روپے نہیں ہے یا پھر ان کے پاس روپے کے کامی ہیں وہ کیبل پیمنٹ روک کر رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ٹورچر کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر مونگا بدھوریا نے ایک کافی انہیومن انسیڈنٹ پتایا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور جو کی مین ریزن تھا آخر کار کیوں مونگا بدھوریا نے سوکر روپ کے اویل جب مونگا بدھوریا کی سوکر روپ کرنے کی بات سامنے آئی تھی تو یہاں پر بہت ساری اپنے آپ سے افوائیں انہیں لگیں کافی لوگوں کا ایسا کہنا تھا کہ ان کو اپنے فیچر پر دھیان دینا ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آس کمار کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے لیکن مین ریزن اس طرح مونگا بدھوریا نے خدا سا کر دیا مونگا بدھوریا مونگا بتاتی ہیں کہ سن دو ہزار انیس میں جب ان کی ماں ایکسپائری ہو گئی تھی سات دن کے بعد ان کو ٹیم سے کانٹیکٹ آتا ہے اور یہ بولتی ہیں کہ بھائی آپ کو سو میں آنا ہے ریپورٹنگ ٹائم آپ کی یہ ہے کل آپ کو کام پر آنا پڑے گا اب جب مونگا بدھوریا یہ بولتے ہیں کہ بھائی میری ماں کی ابھی دیت ہوئی ہے میں ابھی اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں سوپے سیٹ پر آ سکوں تو ایسے میعاست کمار مودے کی ٹیم کے دورہ کافی زیادہ بہت ہی روٹلی بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں آپ سے فری میں کام نہیں کراتے ہیں اور جب میں ہاں آپ کو بولوں گا آپ کو سوپر آنا ہی پڑے گا مونگا بدھوریا کہ یہ بھی کہنے کے بعد کہ بھائی میرا کیریکٹر جیٹھا لال جتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرے کیریکٹر سے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ایک یا دو اپیسوٹ میں نہیں نظر آؤں گی تو بہت بڑا بھوال مس جائے گا بلکہ میں مہنے میں ہارلی دو سے تین اپیسوٹ میں ہی نظر آتی ہوں میرا کچھ اتنا کنٹینیوز بھی نہیں ہے اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر سو سے جھڑک ہو جاتی اور تب مونگا بدھوریا نے یہ سو کو چھوڑ دیا تھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مونگا بدھوریا نے یہ غور بات کی یہ کہ جتنے بھی سو کے لوگ ہیں کوئی کچھ بھی نہیں بھولے گا انہوں نے سب کی پیمنٹ روک رکھے جائے وہ راج اناٹکٹ ہوں سہلیس لودہ ہوں گرو چر انہوں میں آپ کو آل ریڈی صحیح بتا چکا تھا کہ یہاں پر سارے ایکٹر کچھ نہ کوئی آسد کمار مودی کی وجہ سے ان کی جھڑپ ہوئی ہے جس کی چکر میں سو کو ڈروپ کیا ہے راج اناٹکٹ آسد کمار مودی کے ساتھ سہلیس لودہ نیہا میتہ ان سارے ایکٹرس نے میں اس کا ویڈیو لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں یہ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے جو کسی ایک کلاکار نے آسد کمار مودی کے اوپر کافی ادھگ سنگین آروپ لگائے ہیں مونکہ بدوریا کے ساتھ ساتھ ایک اور کافی بڑا مونکہ بدوریا کھلاسہ کرتی ہیں جو سو میں ابھی کیریکٹر پلے کر رہے ہیں سترہ اٹھارہ سالوں سے مطبع چودہ پندرہ سالوں سے ان میں سے ابھی کوئی بھی کچھ نہیں بولنے والا ہے جینیفر جی نے بھی میرا سپورٹ نہیں کیا تھا کیونکہ بھائی سب کو اپنی جوپ پیاری ہے جب کسی کے ساتھ سنگین آروپ ہوتے ہیں یا پھر یہ بیوبار ہوتا ہے تب ہی وہ سامنے آتا تھا جب میں نے سوکو راپ گیا تھا راج اناکرد گرو چرن سیلیز لودا نہا میتہ کسی نیوی میرا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن فدھیمی دی میں ان کے ساتھ ہی جب سیم چیزیں ہونے لگیں تو سوکو انہوں نے بھی ڈراؤپ کر دیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں حالی میں جب آئی تھنگ ڈیڑھ دو سال ہوگے نیہا میتہ نے جب سوکو ڈراؤپ آؤٹ کیا تھا وہاں پر بھی نیہا میتہ نے سیدھے الیگیسنز لگائے تھے آسد کمان مودی کے اوپر یہ بولا تھا کہ آسد کمان مودی سے کچھ میری چیزیں کلیر نہیں ہوئے ہیں اور جب کون سی چیزیں کلیر نہیں ہوئے اس کے بارے میں نیہا میتہ نے کچھ کانٹروورسی نا بڑھ آنے کہ جو کر میں ڈیریکٹلی بول دیا تھا اب ان ساری باتوں کو اکھارنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں نے سوکو چھوڑ دیا ہے سوکو نیو انجلی مل چکی ہے تو اب یہ باتیں یہیں پر ختم ہو جانے چاہیے بٹھا میں ایک بات جرور کہنا چاہوں گی کہ آخر کا جو سو میں سیٹ پر بےوہار ہے وہ تھوڑا بےوہار اچھا کرنے کیونکہ اس سے کافی زیادہ سوکو گھاٹا ہونے والا ہے سیم چیز نیہا میتہ نے کہی تھی اور سیم چیز ہوتے ہوئے میں نظر آ رہی ہے سیلس لوڈا نے ڈائریکٹلی بلیم آؤٹ کیا تھا کہ میری پیمنٹ رکھی ہے راجعنات کر کے بھی کافی زیادہ خبریں آ رہی تھی اور اس کے ساتھ گروہ چرن کا بھی سیم قصہ ہی بتایا جا رہا تھا کہ ان کو بھی پیمنٹ نہیں دی جا رہی ہے میری ساتھ سے ایک انسان دو جھوٹ بول سکتے ہیں دو انسان جھوٹ بول سکتے ہیں اور یہ اگر ٹائم سلپ لگاؤگے تو نیہا میتہ نے دو سال پہلے چھوڑ آتا اور یہ ایون باوری کا کیریکٹر سو سن دو ہزار انیس میں ڈروپ آؤٹ کر دیا تھا یہاں پر مونکہ بدور یا نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان نے لگاتار مل کر کوئی پلاننگ کی ہوئے یہ کم سے کم دو چار سالوں سے چلتا آ رہا ہے جو کہ یاسد کمار مودی کر رہے ہیں سو کے ساتھ میرے ساتھ سے یاسد کمار مودی